نیوز ایٹین انڈیا حاضر ہونے کی بات اپنی ایمیل میں کہیے یہ چاروں نیتہ آلگ لگ ہٹالوں میں آروپی ہیں ان معاملوں کی جانچ ایڈی کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں آج چاروں نیتہوں سے ان کے راجے میں موجود ایڈی دفتر میں باقاعدہ پوچھتاچ کی جائے گی ڈلی سے پٹنا تک اور راجے سے رائپور تک ایڈی کا ایکشن جاری ہے آج جن چار نیتہوں سے پوچھتاچ ہونے والی ان کے ذرا نام آپ کو بتا دیں تیجسفی یادف کشوری پینڈنگر سندیپ راؤ اور ہیمند سورین یہ چار نیتہ ہیں جن سے پوچھتاچ کرے گی آج تو نیتیش کمار سے الگ ہوتے ہی لالو فیملی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں جب تک آر جیڈی جیڈیو کے ساتھ سرکار میں تھی تب تک لالو پرساند یادف اینڈ فیملی کئی بار ایڈی کی پوچھتاچ چال چکے تھے لیکن نیتیش کمار کے گھٹ بندن توڑتے ہی لالو یادف ایڈی پوچھتاچ کے لیے پیش ہوئے نوکری کے بدلے زمین گھٹالا معاملے میں لالو پرساند یادف سے کل قریب دس گھنٹے سے زیادہ پوچھتاچ ہوئی ہے ان سے دلی اور پٹہ کے عدیقاریوں نے پوچھتاچ کی ہے سوتروں نے یہ بھی بتایا کہ لالو پرساند یادف سے پچاس سے زیادہ سوال پوچھے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ زوران لالو کئی بار عدیقاریوں پر جھلائے بھی تھے تو پچاس سوال پوچھتاچ ہوئی ہے پچاس سوالوں کی ایڈی نے پچاس سوال پوچھے ہیں لالو پرساند یادف سے اور دس گھنٹے لالو پرساند یادف سے کل ایڈی کے عدیقاریوں نے ایڈی کے پوچھتاچ کی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی چندرمون کمار جڑ رہے ہیں چندرمون کل دس گھنٹے تک پوچھتاچ ہوئی ہے اور آج بھی بہت محکم دن ہے تیجسوی یادف کو بھی آج پیش ہوں بلکل دیکھئے اور اس سے پہلے تیجسوی یادو کو کئی بار سمبن مل چکا تھا لیکن وہ ایڈی کے پوچھتاچ میں نہیں پہنچ رہے تھے ایسے میں ایڈی کے عدھکاریوں نے خود ان کے گھر پر پہنچ کر اور ہاتھ ہو ہاتھ سمبن دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جگہ آپ بتا دیجئے وقت آپ بتا دیجئے اور اسی کے حساب سے ہم لوگ پوچھتاچ کے لیے آ جائیں گے تو آج پٹنا میں تیجسوی یادو سے پوچھتاچ ہونی ہے اور ہم ابھی موجود ہیں ایڈی دفتر کے سامنے تقریباً ساڑھے دس بجے کے بعد یہاں پر تیجسوی یادو پہنچیں گے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق اور پھر ان سے پوچھتاچ کی جائے گی ایک درجان ادھکاری دلی سے پہنچے ہیں جوائن ڈیریکٹر رینک کے ایک ادھکاری ہیں جن کے ساتھ تمام ٹیم موجود ہے اور وہی کل لالو یادو سے بھی پوچھتاچ کیا تھا وہی ٹیم اور وہی ٹیم آج پھر ایک بار تیجسوی یادو سے پوچھتاچ کرے گی جمین کے بدلے نوکری دینے کا ماملہ ہے لالو یادو سے تقریباً پچاس سوال کل پوچھے گئے تھے جس میں کئی ایسے سوال تھے جس میں لالو یادو سے جب پوچھا گیا تو اس کو ٹالنے کی انہوں نے کوشش کی کئی ایسے سوال تھے جس کو مسکرہ کر آگے بڑھنے کے لیے بول رہے تھے حالانکہ پھر دوسرے طریقے سے ان سے ادھکاریوں نے پوچھتاچ کرنے کی کوشش کی اور ساتھی جو ساکھ ملے ہیں اس کو ایک دوسرے سے کوریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کاتیال کی گرفتاری ہوئی تھی اور ان سے جو پوچھتاچ میں جانکاریاں ملی تھی وہ بھی لالو یادو کو لالو یادو سے پوچھتاچ کی گئی اس میں تو انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے پتا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہیں جب لگ بلد دس گھنٹے پوچھتاچ ہوئی ہے لالو پرساد یادو سے تو کو آپریٹ کیا انہوں نے زیادہ تر ہاں اور نہ میں جواب دیا یہ بھی جانکاری آئی ہے بات بلکل دیکھئے زیادہ تر سوالوں کا لالو یادو نے یہ کہا کہ ہاں یہ مجھے جانکاری ہے جیدہ تر سوالوں میں لالو یادو نے یہ کہا کہ میں جانتا نہیں ہوں جب ایڈی کے ادھکاریوں نے لالو یادو سے یہ پوچھا کہ دانا پور علاقے سے 12 ایسے لوگ ہیں جن کو different different stationوں پر نوکری دی گئی اور ان سے جمین لالو یادو کے پریوار کے لوگوں کے نام پر لکھایا گیا یہ کیسے ہوا ساتھی لالو یادو سے ایڈی کے ادھکاریوں نے یہ پوچھا کہ آخر بینا advertisement کیے ہوئے نوکری کیسے دے دی گئی اس کے جانکاری آپ کے بارے میں کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے ساتھی یہ بھی پوچھا گیا کہ ہردی آنند چودری آپ کے سمپرک میں کیسے آئے تو لالو یادو کئی ایسے سوال تھا جس کو ٹالنے کی کوشش کیے کئی ایسے سوال تھا جس میں جھلا گئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسے میں نہیں جانتا گسے میں ہو گئے لالو یادو پھر وہاں کھڑا ہوئے کچھ دیر تک hall میں ٹہلتے رہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ پوچھتا چھوئی تو یہ سیکنڈ فلور جو ہے اس بیلڈنگ کا اس میں لالو یادو سے تقریباً کل دس گھنٹے تک پوچھتا چھوئی ہے اور ساڑھے دس بجے کے بعد تیجسوی یادو کو ایک بار پھر سے یہاں پہنچنا ہے بلکل تو آج تیجسوی یادو کو ایڈی کے دفتر پہنچنا ہے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا چنرمون کمار تو کل لالو یادو سے پوچھتا چھوئی کے دوران ان کے بیٹی اور راجے سبا سانسد میسا بھارتی ان کے ساتھی دن بر موجود رہی اس دوران آر جی ایڈی کے کارکرتا بھی انپوسمنٹ ڈیریکٹریٹ آفیس کے سامنے جھوٹے رہے وہیں جب لالو یادو سے ایڈی پوچھتا چھوئی تھی تب ایڈی کاریالے کے پاس بنے ایک مندر میں میسا بھارتی نے باقاعدہ پوجا بھی کی اس دوران انہوں نے ایڈی اور کن سرکار پر جمکن نشانہ بھی سادھا ہمیں ڈلی بھی بولایا گیا ہے میری ماتا جی کو میں اور میری بہنوں کو پریبار کے لوگوں کو تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جیسے جیسے چناؤ کریب آئے گا تو پردھان منتری جی مجھے لگتا ہے بہت ڈرے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں تو یہ یہی کام کریں گے وہ ہمارے ساتھ کیے کل کسی اور دوسری راجنیتک پارٹی کے ساتھ کریں گے اور لیڈرز کو اس طرح سے بلائیں گے تو ان کو وہ ویست رکھیں گے اور آئیے ذرا آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کب لالو پرساد یادف سے پوچھتا شروع ہوئی اور کتنے بجے یہ جو پوچھتا چھے وہ ختم ہوئی تو کل صبح ساڑھے گیارہ بجے یہ پوچھتا شروع ہوئی قریب دس گھنٹے تک باقاعدہ سوال جواب ہوئے اور پوچھتا چھ جو ہے وہ رات قریب نو بجے ختم ہوئی تو لگ بگ دس گھنٹے تک یہ سوال جواب کیے گئے لالو پرساد یادف سے اور کل ملا کر پچاس سوال لالو پرساد یادف سے پوچھے گئے تھے جن کا زیادہ تا جواب ہاں اور نہ میں ہی لالو پرساد یادف نے دیا تو یہ آپ کو بتا دے کی کس طرح سے لالو پرساد یادف سے کل پوچھتا چھ ہوئی ہے دس گھنٹے تک یہ پوچھتا چھ کی گئی اور صبح ساڑھے گیارہ بجے یہ پوچھتا چھ ہوئی تھی لگ پیر رات کو ساڑھے نو بجے کے قریب یہ پوچھتا چھ ختم ہوئی آر جے ڈی یا کہیں تو لالو پرساد کی پریوار کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک کے بعد ایک جھٹکے پر جھٹکے لگتے جا رہے ہیں سب سے پہلے اٹھائیس جنوری کو نیتیش کمان نے سب سے بڑا جھٹکہ دیا اور آر جے ڈی سے انہوں نے کنار آ کر لیا اور بی جے بی کے ساتھ مل کر سرکار بنانی اس کے بعد کل یعنی انتیس جنوری کو لالو پرساد یادف سے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے ادھکاریوں نے قریب دس گھنٹے پوچھتا چھ کی جس کا ہم دقا ترزیل کر رہے ہیں اور اب آج تیجسوی یادف کا بھی ای ڈی سے سامنا ہونا ہے تو پہلے لالو پرساد یادف اور اب ان کے بیٹے تیجسوی یادف جو کی ڈپٹی سی ایم بھی رہ چکے ہیں ان سے اب پوچھتا چھ کرے گی تو آج کا دن تیجسوی یادف کے لئے مشکل بھرا ہے کیونکہ آج انہیں سوال جواب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو لالو یادف سے ای ڈی کی ٹیم نے پچاس سے زیادہ سوال پوچھے اس دوران ان سے نوکری کے بدلے زمین لینے کے عارفوں میں الجھا دینے والے سوال پوچھے گئے اگر آپ کو بتاتے ہیں سوال جو لالو پرساد یادف سے پوچھے گئے کیا کیا سوال پوچھے گئے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نوکری کے بدلے زمین کیسے لی یہ سوال ای ڈی کی طرف سے پوچھا گیا کتنے لوگوں سے نوکری کے بدلے زمین لی گئی اس کے علاوہ ریلوے میں کن پدوں پر جن سے زمین لے گئی انہیں نوکری دی گئی روپے اور زمین لے کر کہاں کہاں نوکری دی گئی یہ سوال بھی کیے گئے آروپی ہردہ ناران چودری سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی تھی یہ بھی جانکاری لینے کی کوشش کی گئی قریبیوں کے نام پر لکھوانے کی سچائی آخر کیا ہے یہ سوال بھی پوچھا گیا زمین کو دوسری کمپنی کے نام پر کیسے ٹرانسفر کروا دیا گیا یہ تمام سوال ہیں اس ڈیل میں کن بچولیوں کی کیسی بھومی کا تھی یہ بھی سوال تھا پہلے نوکری دی یا پھر زمین ٹرانسفر کروائی گئی یہ جو تمام سوال کل پچاس سوالوں کی فیرس تھی زمین لیتے سمیں اس کی بازار میں قیمت کیا تھی یعنی لینڈ کی ویلیو کیا تھی دوسرے آروپیوں کو زمین اپرتیکش روپ سے ٹرانسفر کی گئی یہ بھی سوال کیا گیا لالو پرساد یادب سے اور ریل منتری تھے جب لالو پرساد یادب تو اس دوران اس معاملے میں آپ کے کون سہیوگی تھے یعنی کون کون لوگ اس میں سنلپ تھے یہ بھی پوچھا گیا کیا آپ کے کسی سہیوگی کو پیسے کے بدلے نوکری دی گئی تمام سوالوں میں یہ ایک سوال بھی تھا کئی کمپنیوں سے جڑے سوال پوچھے گئے تو الگ الگ عدکاری تھے انہوں نے یہ سوال کے امیت کاطیال سے جڑے کئی سوال بھی لالو پرساد یادب سے پوچھے گئے کیا آروپی امیت کاطیال کی دی گئی جانکاری صحیح ہے یہ بھی لالو پرساد یادب سے پوچھا گیا ویدیش کی گئی رقم کی جانکاری میں کتنی سچائی ہے لالو پرساد یادب سے یہ بھی پوچھا گیا تو یہ تمام سوال تھے پچاس سوالوں کی لمبی فیرس تھی یہ سوال پوچھے گئے لالو پرساد یادف سے ایڈی کے عدیقاروں نے تو نوکری کے بدلے زمین کیسے لی گئی کتنے لوگوں سے نوکری کے بدلے زمین لی گئی ریلوے میں کن پدوں پر نوکری دی گئی روپے اور زمین کہاں کہاں سے لیے گئی یہ تمام سوال جو ہے وہ لالو پرساد یادف سے پوچھے گئے تو ایک طرف ایڈی کے چکرمیو میں لالو پریوار پھنسا دکھ رہا ہے تمہیں دوسری طرف لالو پرساد یادف پر بی جے پی حملہ بڑھ سنیے بی جے پی نیتا گوپال کرشن اگربان نے کیا کچھ کہا ہے چارہ گھٹالا کس نے کیا تھا کون جیل میں لالو یادو جی کے کرموں کا فل انہیں مل رہا ہے برشتا چار سے اور پریوار وات سے اوپر ان کی راج نیتی کا کوئی استطف نہیں ہے اور اگر برشتا چار انہوں نے کیا ہے اس کی انہیں سجاہ مل رہی ہے اور اگر اور جو گھٹالے جو کیے ہیں ان سب کے لیے انویسٹیگیشن ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں تو زبین کے بدلے ریلوے میں نوکری دینے کے معاملے پر لالو یادو کا پورا پریوار پھنس گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے کئی اور رشتہ دار اور قریبیوں کی بھی مشکلیں بڑی ہوئی ہیں آئیے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈی کی اس چارشیٹ میں لالو پریوار کے کون کون سے صدد سے آروپی بنائے گئے ہیں تو آپ کو بتا دیں لالو پریوار 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 پریو پریوار جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے تو ہم نے آپ کو وہ لسٹ بتائی جو جو لوگ آر اوپی ہیں لالو پساد یادو کے پریوار کے تو بھلے ہی نوکری کے بدلے زمین لینے کے آر اوپ میں لالو پریوار مشکل میں ہے لیکن آر جی ڈی اس معاملے کو پوری طرح سے جھوٹا بتا رہی ہے اور زبردستی لالو یادو کو پھنسانے کا دعوی کیا جا رہا ہے جو آدمی خود مطلب سریر سے مطلب پورن روپ سے سکچم نہیں ہے جو دو گھنٹے بیٹھنے میں جن کو پریسانی ہوتی ہے یہ دس دس گھنٹے تک اس طرح کا جو بات ہو رہا ہے یہ بالکل ہی پریوجت ہے اور مطلب ہمارے جیسا ایک مطلب لوگ تنتر کا سجگ پرہری اس بات کو بردست نہیں کر سکتا ہے تو لالو کی خراب صحت کا حوالہ دیا جا رہا ہے لالو یادو سے جڑا نوکری کے بدلے زمین گھوٹالا معاملہ کیا ہے اب ذرا وہ آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ پورا کا پورا یہ میٹر ہے کیا معاملہ ہے کیا تو یہ گھوٹالا دوہزار چار سے دوہزار نو میں جب لالو پرساد یادو ریل منتری تھے تب کا یہ معاملہ ہے اور کیسے یعنی بینہ وگیاپن ریلوے میں بھرتی کرنے کے عاروب جو ہیں وہ لالو پرساد یادو اور ان کے پریوار پر لگے ہیں نوکری کے بدلے رشوت میں زمین لینے کے گمگیر عاروب ہیں لالو پرساد یادو جب ریل منتری تھے اس ٹینور جو ان کا تھا اس دوران کا یہ معاملہ ہے چار کروڑ کی زمینیں چھبیس لاکھ میں لینے کے عاروب ہیں یعنی کتنا امان تھا اس کا بھی باقاعدہ اس میں ذکر ہے اور فرضی کمپنیوں کے ذریعے گھوٹالے کے پیسے نویش کرنے کے بھی گمگیر عاروب لالو پرساد یادو اور ان کے پریوار پر لگے ہیں اور یہ سب کچھ تب ہوا جب لالو پرساد یادو ریل منتری تھی یعنی ریلوے منسٹر تھے نوکری کے بدلے زمین بھوٹالہ ماملہ یہ پورا کا پورا یہی ہے تو ادھر لالو پریوار کے سمرتن میں کانگریس اب آ گئی ہے سوپیہ شنیت نے کینری ایجنسی کے ذریعے ویپخش کے نیتاؤں کو پریشان کرنے کا آروپ لگایا کیا کہہ رہی ہیں وہ ذرا وہ سنے تھے بھارتی ایجنتہ پارٹی اکیلے تو چناؤں لڑھی نہیں پا رہی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی تو بہت ساری پرلوبھن کی بات کرتی تھی لیکن اب انتتو گتوہ مدہ آ گیا ہے پرلوبھن کے ساتھ ساتھ درانے کا دھمکانے کا کسی کو ایڈی سے درائیے گا کسی کو انکم ٹاکس سے کسی کو سی بی آئی سے لیکن جو ویپخش آپ کے ساتھ مضبوطی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا ہے وہ آپ کے ان پہتروں سے نہیں ڈرتا ہے آپ لالو جی کو بلائیں گے آپ ان کے پریوار کو بلائیں گے آپ ہیمن سورین کو بلائیں گے آپ کانگریس کے لوگوں کو پریشان کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان سب باتوں کو جنتہ سمجھتی ہے آپ کی واشنگ مشین کو جنتہ جانتی ہے تو کانگریس سمرتھن میں لالو پرساد یادف کے آئیے زراب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈی نے اس کیس کی چارشیٹ میں کون کون سی چوکانے والی باتیں لکھی ہے ایڈی نے لینڈ فور جاپس کیم میں لالو یادف اور تیجسوی یادف سمیت پریوار کے رول کا ذکر کیا ہے لالو یادف کی پتنی رابڑی دیوی کے علاوہ بیٹی میسہ بھارتی اور ہیما یادف کے رول کا بھی ذکر کیا ہے چارشیٹ میں نوکری کے بدلے زمین کو ہتیانے کی بات کہی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ رابڑی دیوی پر اس زمین کی بکری سے ملا پیسہ تیجسوی یادف کو دینے کا آروپ بھی ہے جس سے دلی کے نیو فرنس کالنی علاقے میں عالی شان گھر خریدنے کا بھی آروپ ہے ایڈی کی چارشیٹ کے مطابق فرزی کمپنیوں کے ذریعے قریب سو کروڑ کا یہ بنگلہ صرف چار لاکھ روپے میں خریدا گیا انبوزمنٹ ڈائریکٹریٹ کے مطابق لانڈ فور جاپس کیم کا پورا گھوٹالہ قریب چھ سو کروڑ کا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کی کس طرح سے یہ پورا کا پورا معاملہ ہے یہ ہم نے آپ کو بتانے کی یہاں کوشش کی ہے پورا گھوٹالہ قریب چھ سو کروڑ کا اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں لالو پریوار کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے نوکری کے بدلے زمین گھوٹالہ معاملے میں ہی آج دیجسوی آدف سے بھی ایڈی پوچھتاچ کرنے والی ہے پٹنا ایڈی کاریالے میں دلی اور پٹنا کے عدیکاری دیجسوی آدف سے پوچھتاچ کرنے والے ہیں تو وہیں اس سے پہلے ایڈی کاریالے میں سی آر پی ایف کی تیناتی کر دی گئی ہے سرکشہ کے بدلے نظر تو آج دیجسوی آدف کو پیش ہونا ہے پٹنا دفتر میں پوچھتاچ کے لیے تیجسوی آدف کو بلائے گیا ہے اور اس سے پہلے سی آر پی ایف نے پورے علاقے کو اپنے ایک طرح سے خبزے ملیا ہے زبردست طریقے سے وہاں پر تیناتی کر دی گئی ہے سرکشہ کے بدلے نظر تو ایڈی آج پوچھتاچ کرے گی پٹنا دفتر میں تیجسوی آدف کو بلائے گیا ہے جہاں پر سوال جواب ہوں گے کل ان کے پتا لالوپرسادی آدف سے دس گھنٹیں پوچھتا چلی پچاس سوال ان پر داگے گئے زیادہ تر سوالوں کا جواب انہوں نے ہاں اور نامیں دیا اور آج جو ہے اب بیٹے کا نمبر ہے ایڈی نے پوچھتاچ کے لیے اپنے کاریالے میں بلائے ہے پٹنا تمام ادھکاری ایڈی کے پہنچ چکے ہیں الگ الگ آفیسز پہنچ چکے ہیں اور ان سے آج پوچھتاچ کی جائے گی چندرمون کمان ہمارے سعیوگی لگاتار ہمارے صد بنے چندرمون آج تیجسوی کو پیش ہونا ہے کل لالوپرسادی آدف دس گھنٹے ان سے پوچھتاچ ہوئی اب نمبر تیجسوی آدف کا ہے بلکل اور اس کے لیے ایڈی نے اپنے سوالوں کی فیرس بھی تیار کر لی ہے مانا جا رہا ہے کہ تقریباً پچاس سوال بھی تیجسوی آدف سے کیا جائے گا اس سے پہلے بھی ایک بار پوچھتاچ میں تیجسوی آدف جب پہنچے تھے اس سمیں بھی ایڈی نے تقریباً ان سے پچاس سوال پوچھے تھے اور اس کے بعد جب کاتیال کی گرفتاری ہوئی اور ہردینان چودری سے جب پوچھتاچ کی گئی تھی اس کے آدھار پر جو جانکاری ملی ان سوالوں کو لے کر آپ تیجسوی آدف سے آج پوچھتاچ ایڈی کے ادھکاری کریں گے تقریباً ایک درجان ادھکاری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جس میں ایک جوائنٹ ڈیریکٹر رینگ کے ادھکاری ہیں جبکی اور جو ادھکاری ہیں ان کے مہتحات کام کرنے والے ہیں اور ان سب ہی لوگوں سے اسی جو ایڈی دفتر ہے اسی کے سیکنڈ فلور پر پوچھتاچ ہوگی کل لالو یادو سے تقریباً دس گھنٹے تک پوچھتاچ ہوئی تھی اور مانا جا رہا ہے کہ تیجسوی آدو سے بھی آج آٹھ سے دس گھنٹے تک پوچھتاچ کی جائے سکتی ہے ایسے میں آپ سے تھوڑی دیر بعد یہاں پر سرکچہ بڑھا دی جائے گی اور جو تمام کل جس طرح سے یہاں پر بھیڑ دیکھنے کو ملی تھی اسی طرح کی تصمیر آج بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسے میں یہاں پر وری ادھکاری جو پٹنا پولیس کے ہیں وہ بھی کئی راؤنڈ آ کر دیکھ چکے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھیڑ بڑھ جائے اور اس کے بعد تیجسوی آدو کو ایڈی دفتر تک پہنچنے میں کوئی پریشانی کو پہنچنے چلیے چند مہنگ گبار آپ نظر بنائے رکھیں اور تیجسوی آدو دیکھنے کو دیکھنے کے بعد تیجسوی آدو